ہمارے بلوشتان میں سپورٹس کے حوالے سے اس صوبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے پلئئرز سینئر پلئئرز جونئر پلئئرز یوتھ موجود ہیں پرحالیہ میں ماشال آٹس کے حوالے سے فاکستان کے نام روشن کرنا بلوشتان کے نام روشن کرنا بلوشتان میں گولڈ میٹل حاصل کرنا ہمارے بلئئرز کے لیے ہمارے صوبے کے لیے ایک بہت بڑا حیزاز ہے اور خاص کر پاکستان کے نام پاکستان کے نام انتناشر مارشل آٹس میں ایک نئے ایونٹ میں جو ٹرکش ویس ہے اور دوسرے ایونٹس میں بلوشتان کی رمائنی کی کرنا میں بڑے پشی ہوئی کہ ہمارے بلوشتان میں ایسے نوجوان اور ایسا ٹیلنٹ موجود ہے جو بغیر کسی سپورٹ پہ جو بغیر کسی مدد پہ جو بغیر کسی اوورال نیشنل لیول پہ ریکنیشن کے اپنی مدد آپ اپنی محنت سے کر کے آج اسی مقام پہ پہنچے ہیں چاہیے تو یہی تھا کہ ہماری حکومتیں جو بھی رہی ہیں وہ سپورٹس میں ہر اس ایونٹ کو ہر اس سیکٹر کو فوکس کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی یہ ایسسٹنس ہیں جہاں پہ آپ نے ان کو ریکنائس کرنا ہے جہاں آپ نے ان کے در وہ حوصلہ پڑا سا پھر سے ڈالنا ہے کہ یہ حکومت بھی سپورٹ کرے گی ہم بھی سپورٹ کریں گے آپ کی سوسائیٹی بھی سپورٹ کرتی ہے سپورٹس میں کچھ نہیں مانتا سپورٹس میں کا جو سب سے بڑا داد ہوتی ہے وہ اس کی ریکنیشن ہے کہ اس نے اگر ایک کام کیا ہے یہ پرفارمنس دی ہے تو اس کو ریکنائس کریں ان لوگ اس کو اپریشیئٹ کریں اور اگر ساتھ ساتھ ریسپونس بیلٹی اگر حکومتوں کی زیادہ ہے تو حکومتوں کو پھر سے مدد کرنی چاہیے ان کا انٹرسٹرکچر پڑی کرنا چاہیے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کو انٹرنیشنل ایوٹس میں سپانسر کر کے بیجنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو شاید اپنے زندگی کے کچھ سٹیج پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا فوکس اپنے فیوچر پہ بھی ہوتا ہے کہ ہر انسان نے اپنا گھر بھی چلانا ہوتا ہے ایک فیوچر بھی بنانا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے تو بہت مبارک بات ہوں گے انسان یہ بہت مبارک بات اس کے نصدرک ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنی میند کی طے پر سارا کام کیا ہے ہماری آج یہ چھوٹی سیئے ریکنیشنل اور پچھلے ساڑھے تین چار مینوں میں ہمیں جہاں بھی موقع ملائے ہیں کہ سپورٹس کا حوالے سے کوئی بھی ایبنٹ ہو کوئی بھی چیز ہو یہ اپنا ایک لینڈ بنایا ہے کہ ہم نے ہر فیسیلٹی ہر اسسٹنس چاہے اس میں لوکل لیول کی ہو انفرسٹرچر کی ہو ایوٹس کی ہو یہاں تک اب ہم انشاءاللہ ایک نیا پروگرام بھی بنا رہے ہیں جس کا ذکر کیا تھا کہ گمٹہ برشتان انشاءاللہ آنے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر برشتان جتے بھی خالی آسانیاں ہیں ہم ان کو پور کرنے جا رہے ہیں اور خالی آسانیوں میں ہم نئے کریٹیریاز بھی لائے ہیں ہم نے طریقہ بہت بدلائے اس طرح تاکہ لوگوں کو حقیقی طور پر ان کی جو جابز ہیں وہ ان کی علاقوں تک مل سکیں کچھ میں مائنورٹیز کا شیئر ہے ڈیسیبلز کا شیئر ہے ایک نیا فینومنہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں شہدہ فیملیز کے لئے سیویلینز ہو یا دوسرے ہو جو عام شہری ہیں اور ان کی پیرنس یا جو بھی پیر جو کسی ٹیرریزم یا کسی ایڈ کے حوالے سے آپ ان کی شہادت ہی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک نیا پلیٹ فارم بنا لیں اور اسی طرح ہم ایک اور انیشیئیٹر لے رہے ہیں کہ دلشتار میں وہ یوت چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکیاں جو سپورچ میں بھی ایک نمائع کارگر بھی کر رہے ہیں جو کہ اس صوبے کا بھی نام روشن کر رہے ہیں اس ملک کا بھی نام روشن کر رہے ہیں ان کا بھی ایک رائٹیریہ ہونا چاہیے کیونکہ ان کی پوری افرٹ ان کی سپورٹس پہ ہوتی ہے اور ساتھ ملک کر ان کو کوئی سرویس یا کوئی جاپ اشورٹی مل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی سپورٹس کو دس گناہ اور زیادہ بیتر کریں گے تو انشاءاللہ اس کی اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں ایویٹس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ڈسٹرک لیول پہ ہم بجٹنگ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ڈی سیز کے پاس اور سپورٹس ڈپارٹمنٹ جو الوکیشن ہے اس کو بھی ہم ابھی انہانس کرنے جا رہے ہیں اس کو میں نے حالیہ میں دیکھا تھا اس کی الوکیشن پوری کم کم ہے لیکن اس کو بھی ہم بڑھائیں گے چونکہ یہ سینٹرلائزیشن سے چیزیں اب نہیں چلیں گی ہماری جو کوالیشن گورمنٹ ہم سب جو لوگ ہیں ممبرز ہیں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ چیزوں کو کوئیٹہ سے ڈی سینٹرلائز کر رہا ہے اور اس طرح بہت بڑا صوبہ اس کے وسائل بلکل ہیں لیکن اس کا ایکسس بہت مشکل ہے ہزار ہزار کلومیٹر بارہ بارہ سو کلومیٹر کے فاصلے پہ علاقے ہیں اور ان سب کو اگر اپنا فیصلہ کوئیٹہ میں آکے تربانا ہے تو یہ عام شہری کے لیے بہت مشکل ہے اور خاص کر اس شہری کے لیے جو ایک ایسے صوبے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں بہت سارے جگہوں پہ آج بھی روڈ نہیں ہے ایکسس مشکل کمیونکیشن کا نظام نہیں ہے ٹرانسپورٹیشن کا نظام نہیں ہے تو ہم اس چیزوں کو اپ ڈسٹرک کی طرف لے جا رہے ہیں کہ کم از کم وہ شخص اپنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے لیے مسائل کے لیے اس کو کوئیٹہ نہیں آنا پڑے وہ اپنے ڈسٹرک ہیڈ پورٹر میں جائے اپنے چیزوں کو ایڈریس کروائے ان ایشیوز کو اس کے لیے اپنے مسائل حل کرانے کے لیے بی سی کا آفس ہو کمیشنر کا ہو آفسیس کا ہو عوامی نمائندوں کا ہو فیصلے ان کے اسی ڈسٹرک میں کم از کم ہونے چاہیے تو سپورٹس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم نے اس کی ریوائیول کی ہے ہمارے ایڈوائزر سپورٹس ان کلچر ابھی بھی چائنا گئے رہے ہیں وہاں کسی ڈیمنٹس کے اور چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ وہ بھی جب آدمی آئیں گے ہم اس کی واقعہ رہی تلتی بنایں گے اور اسی سپورٹس کو آگے بڑھائیں گے اور صرف چند سپورٹس تک ہم اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا چاہتے بلکہ میں آپ کے چینلز کے توسط سے میں پاکستان کے اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا ہم نے جس طرح کرکٹ میں سوکر میں حاکی میں سنوکر میں اور چند اور سپورٹس میں جس طرح عجیب ریلی ہے این چیزوں میں جس طرح ہم سپانسرشپز لارہے ہیں ہمیں ابھی کراٹے ہو گیا سومنگ ہو گیا سومنگ کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہوئی میں حالیہ میں کراچی جب گیا تھا تو وہاں پہ پاکستان کے جو پوزیشن ہورڈرز تھے انہوں نے مجھ سے ذکر دیا کہ آپ کے بلوشتان کی بھی ٹیم ہے اور وہ بلوشتان کی ٹیم میں جو جذبہ ہم نے اون بچوں میں دیکھا ہم نے اپنے کراچی کے بچوں میں بھی نہیں دیکھا میں نے ان سے پرشاہ کی پرفارمنس کیسی تھی تو انہوں نے کہا جاپسا پرفارمنس تو آپ سپورٹس میں ایک سائٹ پہ رکھیں کیونکہ ان کے پاس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے نہ ان کے پاس کوئی پاکستان میں سومنگ کے بہت کم ایسے بنیوز ہیں تو آپ سمجھیں بلوشتان میں تو ٹیم بھی نہیں ہے لیکن ان بچوں کا جذبہ اور جس طرح وہ میند کر رہے تھے اور ان کے میرا خلق ایک پریزیڈٹی ساتھ ان کے تھے تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم ان کی بھی ریکنیشن آج جیسے ہم ایکی کر رہے ہیں ہم ان کے لئے بھی کریں گے تو یہ وہ سپورٹس ہیں جو بڑے چھوٹے پیمانے پہ ہوتے ہیں لیکن ہر آدمی کرپیٹر نہیں بنتا ہر آدمی سوکر پلیٹر نہیں بنتا ہر آدمی سوکر پلیٹر نہیں بنتا بہت سارے سپورٹس ہیں یہ بھی چیمپنئر اپنے فیڈ میں ہیں آج انہوں نے ایک گولڈ میٹل لیا ہے بغیر کسی میند بغیر کسی اسسسنس کے بہت بڑی کامیابی ہے اس کا سہرہ آپ سب کو جاتا ہے ہاں ہمیں بلکل ہی جاتا ہے کیونکہ ہم نے کوئی ایسا کام ماضی میں نہیں کیا ہے انشاءاللہ آپ ہی کرنے جائیں گے لیکن آپ یہ جزمہ قائم رکھیں اس کو بڑھائیں میرے خیال ہمیں اپنے یوتھ کے لئے بہت کچھ کرنا ہے اور یہ سپورٹ ایک بہت بڑا کامپنٹ اس کا ہے دنیا میں آپ کہیں نہیں جائیں امریکہ یو ایس یورپ میں جائیں یونیورسیفیس کے اندر باقاعدہ اچھے سپورسمنٹ کو سکولرشپ دی جاتی ہیں اور ان کو تعلیم کی داروں میں جس میں مجھے اور آپ کو شاید اپنی کالفیکیشن پر ایڈویشن ملے ان کو اپنی پرفارمنس پر ایڈویشن ملتی ہے تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں ہم ان کو پوش کرنا چاہیے سپورٹ کرنا چاہیے ہر لیاز سے انشاءاللہ یہ گرمیٹ کری گئی ہم کمیٹڈ ہیں اور ہر لیاز سے جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم آگر صاحب کے بھی بڑے مشکور ہیں جنہوں نے سکوچ ٹورنمنٹ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا پیشرف کی ایک سپورٹ کی ہم نے بھی کی لیکن انہوں نے ایک انیشیٹیو دیا ہم اس حوالے سے فائنلس ہمارے منسٹر صاحب بھی وجود ہیں تو اس حوالے سے بھی ویر آلمجان صاحب نے بھی ہمیشہ فائننشل حوالے سے ہم نے ایک پلان بنایا ہوئے ہم نے ان سپورٹس کو ہر لیاز سے ان کی بدل کرنی تھی یہ حاصل آپ جائے کرنا ہے تو آپ سب کا بہت بجی مشکور ہے بنائے پلان جو بھی آپ کے پلانس ہیں روکے لیبل میں بنانے چاہتے ہیں انٹرنیشنل پارٹسپیشن ہو نیشنل پارٹسپیشن ہو اکستان کے نام روشن کریں اور ہماری انشاءاللہ وہ سکتے ہیں کہ ہماری سپورٹ میں آگے پیسے تاکیر ہو لیکن ہم کمیٹڈ ہیں ہم ہر لیاز سے آپ کو سپورٹ کریں گے سپورٹسپیشن موجود ہیں وہ بھی آپ کو ہر لیاز سے انشاءاللہ آپ سے سرس بھی دے گئے سپورٹ میں انشاءاللہ سر آپ کی حکومت جس طرح سے نوجوان پلانیوں کے لئے کام دردے ہیں